حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کنِ ولیِ کل حجتِ بنِ اللہ حسنِ عسکری علیہ السلام سلوات سلواتوکہ علیہ وعلیٰ بائی فی آذر سات و فی کلیس انسا دلیلی ونہار ونی وحفظن وقائدن وناصرن ودلیلن حتتِ اس کے نو وردہ قاتون وطمتِ اعوفیہ وطویلہ کیا ربا محمد وعالی محمد صلی علیہ محمد وعالی محمد واجل فرج علی محمد اچی سلوات سفر طویلہ ہے راہ نجات چھوٹی ہے سفر طویلہ ہے راہ نجات چھوٹی ہے اہلی کا ذکر زیادہ حیات چھوٹی سفر طویلہ ہے راہ نجات چھوٹی ہے اہلی کا ذکر زیادہ حیات چھوٹی ہے اہلی کو میں کیسے مولائی کائنات کہوں میرا امام بڑا ہے کائنات چھوٹی ہے سفر طویلہ ہے میری سطر نہیں درجات بلندن ملک مختار حسین خوکر سے ساری جلگی انہوں نے تو اگر ستر نہ پڑا تے میں یاد آئی ہوئی میہ جی کہ نہ پڑا پھر ارمال لگے انہوں نے بلندی درجات وست اوپر دیوں دن اجولہ جو میں لکھے ولی لکھے گئے میں افغانستان نہیں پڑھتا میں ماتمی ازادارہ جنہوں نے میری زبان سمجھا اجولہ جو میں لکھے ولی لکھے گئے میں زوار سمجھ دان صحیح لکھے گئے میں زوار سمجھ دان صحیح لکھے گئے میں کلم منال تیرا رجب لکھیا ہے باروں کعبہ تی اندروں علی لکھیا گئے اللہ تلو سلامت رکھے کیا یہ بات ہے یار بسم اللہ قرآن میں کلم منال تیرا رجب لکھیا ہے باروں کعبہ تی اندروں بولو یار اندروں علی لکھیا گئے بارہ اپریل انشاءاللہ بھائی آسم کھول مہرا سامسا اسے انی اپریل بھی انشاءاللہ اور سون انی فروری بھی انشاءاللہ میں مکمل پڑھا ہوں میری یادت ہی نہیں اور میں بھاوی دا ہمیر پڑھا پڑھا ہمیر حلالی نوکر نوکری ادا تھوڑھا ہمیر بھائی آسم در آلا نہیں ہوں تھوڑھا بھلا ہوئے گڑھا وادہ کر دیا ہوا شبان چاچا پڑھے پہن جناب گھوڑ کوٹ چاچے ممتاز اٹھارہ مارچ انشاءاللہ بھائی رکھو دو بجے دیں ککی نوکر ککی نوکری ادا انہی پرسو رات وہ بھی انشاءاللہ سنت آنے اپر جاس جناب دی نوکری بھور گڑی گڑی نوکری جناب دی نوکری حضر دی پائن دل آئی تو دور لیکن پڑھا لازمی ملتان اجازتہ جی بات کریں رب پہلے قانون بڑھا یے مکیل صاحب دوسری گل سمجھو رب پہلے قانون بڑھا یے رب پہلے قانون بڑھا یے اوندے دل وچین چرکھے یے ول رب ہک آئین بنائی اوندہ نام حسین چرکھے امیر یوں بندہ جیسے ہاتھ نہیں چایا میں صد کے جو رب پہلے قانون بنائی اوندے دل وچ بسم اللہ کرم چین چرکھے ول رب ہک آئین بنائی اوندہ نام حسین چرکھے سوڑی 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 اور توڑی میند کرن دل وی کرد اے توڑی توڑی پھر سوڑو رب پہلے کانون بنائے اوندے دل وچین چرکھے ول رب ہک آئین بنائے اوندہ نام حسین چرکھے طبیعت لگی جناب سوڑی سلوات پڑھو میرے بادشاہ لی دی ذات تے اچھے آواز نال اچھا 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 پتہ ہی نہیں لگا میں ایک ہو جی پچھلے دن آج ایک مجلس آئی بھائی سبتہ انہوں رکھ جاب انہیں آری جلال پر بانی دی حسیت کوشی کر دیں انہیں نڑوادہ کری بس لگ دیا وفا ہو جائے باکی ہو جاندی آخر انسان جو کسیدہ پڑھے شہداد علی اسغر آج محصر بھائی آج شہداد علی اسغر بار بار حکم کسیدہ پڑھے پورے ملک جو کسیدہ پڑھے گئے پورے ملک میں کر دیتا جناب پڑھے کسیدہ شہداد علی اسغر پوری دنیا پڑھے گیا میرا کس مقابلہ مر ضرورت مر عادت مر کل وقت نوکری امام حسین دی پنن ہے حسین پنن جو گکی تی رکھ پوری دنیا جا کے توڑی دو آدھ صدقہ ملک جا کے امام حسین دی نوکری ادا کرنے اور میں سبتین آباز پچھلے دن دو دو گیا زواری تو پہلے کوئی بڑا لطف آیا اٹھے جاندہ نوکری باست ذاتی اوقات میں اور کمال سوڑیاں ہونا ازادارا گڑے پردے سے چہین پھر ایک مجلس آئی چکوال دے مومنہ رکھی ایک بلڈنگ آئی محسوس سوندہ بھی اندر مجمع کتو بانا ہے لیکن جو داخل ہوئے جس لیٹ جس بلڈنگ داخل ہوئے دروازے کھلے چھوٹی چھوٹی ال سی ڈی ڈی ہونا لائیا بڑے محتاط ہو اندر آج بے ازادار بیٹھے ہر کمرہ فل جتے ممبر پاک لگئی اس تو دیادہ تھوڑا جب بڑا حال آئی یہ سارا حال آئی وہ بھی فل وہ کسیدہ کلیاں پڑے ہر سوزیان آل پڑھ دیا پھر اس دیارے پڑے سی ڈی سی ڈی سی ڈی سی ڈی آمد پڑی کسیدہ جناب سارے سلوات پڑھو میرے بادشاہ حسین دی آتے اچھے آؤ علی سگر جہاں اچھے الی اسگر جہاں میں آیا ہے مان سجدہ میں سر جھکایا ہے بھائی کی خراب ہوگے جناب ان پچھ لکی ہو ہلی اس گھر جہاں میں آیا ہے ماں نے سجدے میں سر جھکایا ہے ان ربلدس کے جامعے ہلی اس گھر جہاں میں آیا ہے ماں نے سجدے میں سر جھکایا ہے ہلی اس گھر جہاں میں آیا ہے ماں نے سجدے میں سر جھکایا ہے ہلی اس گھر جہاں میں آیا ہے ماں نے سجدے میں سر جھکایا ہے من سجدے میں سر جکایا ہے دیکھا بیٹے میں باپ کا چہرہ پاکشا پیر مسکر آیا شابہ 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 ہاتھوں چران اچھا بولو حیدری پھر بولو حیدری گڑھا نہیں بولا لو ہلاوئی بولے حیدری دیکھا بیٹے میں باپ کا چہرہ پاکشا پیر مسکر آیا ہے پیر میں شیر پڑھ کے جا رہا شہداد علی اسکر دنیا تھی آئے شہداد علی اسکر دنیا تھی آئے یہ برداس کرو تے اگلا لفظہ کھا شہداد علی اسکر دا ظہور ہویا شہداد علی اسکر دا نظہول ہویا شہداد علی اسکر دا ورود ہویا نبی ملائک کا دروازے تھی آگے باکشا پڑے پتر دی شاند سو شبیر پتر دا متھا چمیا تے نبی یا دے پاس ریکے پیادین آؤ تم سب آؤ کیسا ہے سگر دیکھو کربل کا ہے درد آئے 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 جی کرا آئے جی بھائی سجاد بھائی بشم اللہ کرا مجلسی مکمل ہو گئی داد مکمل ہو گئی میں پھر تو رہا رہا باتشاہ فرما رہے ہیں آئے تمہیں دھبیا کیسا ہے سگر دیکھو کربل کا ہے درد دیکھو آئے تمہیں دھبیا آئے تمہیں دھبیا آئے تمہیں دھبیا کربل کا ہے دے دیکھو آئے تمہیں دھبیا باتشاہ فرما رہے ہیں آئے تمہیں دھبیا کہہ چاہیں چینگے دیکھو کربل کا ہے دے دیکھو آئے تمہیں دھبیا کہہ چاہیں چینگے دیکھو کربل کا ہے دے دیکھو ایسا لگتا ہے پھر محمد نے ہاتھوں پہ علی اٹھایا ہے ماد اکول مدینے دیا اور تائیاں کبلا جھنوی صاحب زندگی ہوگی تو انہوں زکر ایک گوش کرنا سرکتا ہے زندگی ہوگی تو انہوں زکر ایک کمال کمال لکھیا دنیا جا کے پڑھیا میں ایک شیر پڑھن لگا دعا فرمے سو بزرگوں ساڑے جتنی ہے پروازہ کریئے تو اسی بزرگوں ساڑے توڑی دعا دے صدقے چھیک شیر پڑھن لگا اگر بندہ جیندہ ہویا حقیدہ جیندہ ہویا تو بندہ جیندہ ہویا حقیدہ جیندہ ہویا تو بندہ جیندہ ہویا شیر سمجھے گا دعا کر دے گا مدینے دیا اور تائیاں بی بی اپنے پتر دیں شاند سو میری سین پتر رچایا متھا چم کے مدینے دیا اور تنو پیا دیئے سن لو کل نبیوں کی محنتیں دیکھنا یہی پچائے گا جب میدان میں جا کل نبیوں کی محنتیں دیکھنا یہی بچائے گا جب میدان میں جائے گا کل نبیوں کی محنتیں دیکھنا یہی بچائے گا جب میدان میں جائے گا ناز کرتی ہوں آج میں خود پہ میں نے کیسا نصیب پایا سین فرمائے ناز کرتی ہوں ناز کرتی ہوں آج میں خود پہ میں نے کیسا نصیب پایا کیا بات ہے ہمیشہ کبلہ شابان پڑیا جاتا ہے ایک کسیدہ اس نے بھی پڑیا اور پوری دنیا چک کسیدہ بھی رہا پڑیا گیا شابان دے سونے چند دی میں کی کی شان سونا ہوا وہ دی پورا شابان پڑیا میں کوشی کر دا رہا بھئی کیوں نہیں پڑھیں دا رجب پورا ذاکرین کیوں نہیں پڑھ دے پورا رجب ایک کسیدہ چھو اور پھر بی بی پاک نے پاک پترانہ صدقہ اس سال تڑکلو نہیں شروع کی تا جان بج کھلائی تا اور پھر اگلے جشنہ تکی ہیں جو جشن شروع کی تا پھر رجب شروع کی تا یہاں سچی بات ہے اور ایک کسیدہ چھو پورا رجب پڑے جڑیاں خوشیاں گھٹ منائیاں جاندی انہوں بھی پڑے جنہ دا بندیاں نو گھٹ پتے انہوں بھی پڑے اگر میں وکری جی گل کریں بندہ سیرہ لگیا تو جان بار ماں بات سچا پڑھئیے کسیدہ جی اووے کھلے کے رجب کی خوشی آگیا اوے کھلے کے رجب کی خوشی آگیا اوے کھلے کے رجب کی خوشی آگیا اوے کھلے کے رجب کی خوشی آگیا آئی پہلی تے باکر سخی آگے سر جی بھائی جان میرے پہلی تے باکر سخی آگے سر جی بھائی جان میرے پہلی تے باکر سخی آگے بندہ زمین ملے میں منصالی ماب شاہ دے آمندی خوشی ہوئی نہیں یا لو رجتیاں خوشیاں دے پتہ ہی نہیں نوازیاں نہ بولے مانی گوڑ چوشیاں میرا ساتھ میں میں پیدا وانگو قرآن مولانا کیا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ جی بسم اللہ کرا جی میں صدقے جاوہاں ماہ حسین دی راضی ہو جاوے وانگو قرآن مولانا کیا گیا 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 بات وکری دعا وکری وانگو قرآن مولانا کیا گیا پچھلے بھائی پچھلے وانگو قرآن مولانا کیا گیا وانگو قرآن مولانا کیا گیا نور جب آئی اسگر زمانے تھے بن کے اسلام دی زندگی آگے سبحان اللہ مجلس راضی رہا بھائی اللہ توڑی محنت قبول فرماوے بن کے اسلام دی زندگی آگے بن کے اسلام دی زندگی آگیا بن کے اسلام دی زندگی آگیا بن کے اسلام دی زندگی آگیا کبلا میں پہلے انس کیتی ہے گھر لوگ پڑھ رہے ہیں جڑی گھٹ پڑھی جاندی ہے منائی بھی گھٹ جاندی ہے یہ دن جڑا پڑھنے لگا منائی بھی گھٹ جاند ہے تی گھٹ بننیا نو پتا بھی ہے وہ سچی مننی چاہی دیئے یا لڑائی کوئی نہیں جھگڑا کوئی نہیں ہاں جی تینوں آج پتا لگے میں پڑھا پھر دعا کر دی جنہوں نہیں پتا آگے تو یاد رکھنا میرے حق پہ دعا کر دینا میں شیر پڑھ لگا میں پیدا بن کے اسلام دی زندگی آگے آگے آبن کے اسلام دے زندگی آگے آبن کے اسلام دے زندگی آگے آبن کے اسلام دے پاک میرے مولے جیرا چاندین میں تری زواری کرا میرا مولا رضا اس بندے نے توفیق دے بھی وہ اتنا بولے صبح ہی منظور ہی ہو جائے تے بندہ تیرے حرمے چھوے میرا ساتھ دے نا بھائی دس را جب آئی اللہ دی پڑھ کے رد گھر مولا رضا دیت کی آگیا شاباش 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 اچھا بولو حیدری پھر بولو حیدری گھر مولا رضا اچھا بولو حیدری پھر بولو حیدری گھر مولا رضا دیت کی آگیا مولا رضا دیت کی آگیا مولا رضا دیت کی آگیا مولا رضا دیت کی آگے آگر 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 مولا رضا دیت کی 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 آگر ساری دا کیمرہ صرف تیری شکلہ میں ایک سکتا ہے بارما تیری نیت پہ بید ہے نیت تیرے چیرے تو نظر آسی ہر بندہ زندہ نہیں ہوتا زندہ ہوندہ زمین زندہ ہوئے زمین ہوندہ زندہ ہوندہ زمین حسین مصدہ ہوئے تو مات نہیں ہے تو تو کر امام حسین دا صدقہ کھا لے میرا ساتھ دے میں شیر پڑ رہا میں پیادا ساری کائنات دے گھر مصدہ گناہ ساری کائنات دے گھر مصدہ گناہ ساری کائنات دے گھر مصدہ گناہ گھر خدا دا وہ سامنے علی آگے شاباش شاباش آتو چھے بھالا اے دار اے دار اے دار اے داری لہنسد کے دار اے داری کیا بات گھر خدا دا وہ سامنے علی آگے آگے آگر خدا دا وہ سامنے علی آگے آگے آگر خدا دا وہ سامنے گر خدا دا وسامن تھوڑے جوچی بولو گر خدا دا وسامن کیا ہی بات ہے یار توڑی توڑے سنن دی کیا بات ہے توڑے آکے بے جان دی کیا بات ہے توڑے میارنو سلامے توڑے سننو سلام توڑے ویڑے وسلم بات ہے فضیل صرف اس لی پڑے اجند ہے لوگوں نے پتہ لگے انہوں نے عزت کیا ہے جنہ دیئے ڈیزت آئی روندے کیوں تڑے مصاب زیادہ پڑھنے اتنا بھائین الوادہ کیتا ہے جتنا وقت انہوں نے آکھے باقی مصاب پڑھنے سے مصاب میری پنیے خیراتے دعا کرو انشاءاللہ کوئی وطن تو نہ ٹڑے جملہ ہو رہا کھان جے ٹڑے سہی انشاءاللہ لگ دی انہوں روک لین کیا بات ہے یار توڑی جے ٹڑے شاہ لگ دے روک لین کیا بات ہے توڑی ودہ ٹردہ اے نان کیاں گلیاں جملہ سمجھنا چاند دین دے پتر نچا کے اکھیاں چون نیر واہ کے اینج نانے دے روزے دے پاسے تکا سارے انہوں سمجھ نہیں آئی میں پھر پڑھوں ہارے اکھ وست پہی تسی میرا مزاج جان دے ہو میں کوئی پہلے دن نہیں آیا تیرے سامنے جو میں تیرے تو منوانے روز تیرے سامنے نوکلی اداک کری دیں میں فضیل صرف اس لی پڑھ دا لوگوں نے پتہ لگے نا دی شان کیا دکھان دی کہانی گھنٹے پڑھا جتنی زندگی یہ پڑھ دے رہنا ہے کیونکہ پنی زندگی یہ سواستے جتنے تیرا ذکر کرنا ہے بی بی اتنا جین دے ہوئی راتی طور ویسا گھر چالی ویچی کو دھی بی مار ایک بند جاد آگیا بزرگاندہ میرا دل نے ضرور پڑھا امات تو ویر بچاون کیتے رئیے اولے بھین گلیندی کوفا کروال شہر مدینہ رئیے جائیں تبدیل شہر مدینہ کوفا کروال رئیے جائیں تبدیل کروال شہر مدینہ کوفا کروال رئیے جائیں تبدیل کرے سبحان اللہ کیا بات یار توڑے سمجھن دی کوڈی تبدیل دے کاتل اوہ ہار جاتے رئیے سیسے نیر وہین معافی دے نا بہت لوگ سمجھنگے جدو کربل قاتلہ ویڈ لیا رئیے ہاتھ افزو سے ملے دو جملیں دے جازت دینا چھے گھنٹے بھی پڑی یہ بات ہے یہ اب میں کافی سارے حصے چھوڑ کے نا کبلہ تیاری دے خلیدیاں دیاں دے جنازے ٹرن پہ پڑھ دا سوائے محرم تو بہت گھٹ کبلہ چھتنا پڑی ہیں جاندیاں وہ دل بن گیاں سامنے آگئی ہیں واللہ بلہ کدھے سوچ کے نہیں پڑیا آگئی ہیں سامنے حالکہ حکم بھائیاں دا ہو رہی تے میں اے شروع کر بٹھا آگئی ہیں سامنے اوہ میں قربان جام آدھا دا رہا تو عباس جی مولا مامل بٹھا انہ بی بی انہو سوار کر جڑی حالت میں پیا ویدھا نا یا میرا پتر مر ویسی یا میری دھی مر ویسی مامل بے گئے معافی دینا بے گھارچ دھی ہو دی ہائے اچھی ہو سی مامل بے گئے عباس روندہ شبیر دے قدمہ دے آکے ہتھ لائے غازی روندہ کیوں ہے اشارہ میں کرنگا ہائے تیری اچھی ہو سی جو دو آکھے ہیں نا غازی روندہ کیوں ہے قدمہ دے ہتھ لائے مولا اوہ بے گئی ہے کیا باتیں توڑی یا شبیر فرمایا لہا غازی ادھے نوکر دی جورت سردار دی دھی نو محمل تو لہاوے ماتمینال میری باتیں شبیر فرمایا لہاوے غازی ادھے جن دے حصے دی بہینے اوہ آپ لہاوے جڑا اکبر دا ماتمینو داوت پہ دینا ہائے اتنی کریں سینڈ راضی ہو جاوے تمہیں یا دیکھے سے کتابت نہیں لکھیا جو اکبر آکیا کیا ہوئے محمل تو لہیا لہیا قرآن میں سرک رکھ دینا محمل دے کولا کے اکبر روندہ شروع کیتا اس علاقے دا غیرت مندلہ دار اکبر روندہ وے کے آپ پہ لہے پئی آپ پہ شاباش آپ پہ لہے پئی تے اکبر دے گالج بائی پا کے دی یاد رکھی محمل تو نہیں تیری جانج تو لہے پئی شاباش 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 اکبر محمل تو نہیں لتھی میں تیری جانج تو لہے پئی ہاں میں صدقے جاوہاں اکبر من تیری شادی دشوک ہے بہنہ دھیر ساریاں نال پیاں ویندیاں اکبر میں کدھے کچھ نہیں منگیا میں بھیرا تیرے تو آج کچھ منگنا چاہت نہیں ہے دس کیا کھنا چاہت دے ہو بھیرا دے گالج بائی پا کے دی بابا شادی کری کرن دے ہوئے بہنہ مندی لامن لامن دے ہوئے ماں وہاں خوشیاں منہ وڑ منہ وڑ دے ہوئے گانہ بنن بنن دے ہوئے بابا سیرے پاوی پاوڑ دے ہوئے جملہ سمجھیں اکبر جملہ ماتوی واسطہ ہے اکبر تیرے تو روڑڑ ہے میں مر روڑڑ ہے میں تیری بہنہ میں پیادیاں جو تو بھر جائی نو گھنن جاوے نا تے بھر جائی نو نال لے کے بابے کولنا آویں کتے آواد یہ سدھا میری قبر تے آویں کیوں مسوں ماتھٹا سا بھر کے پیادی میں کبر چو بکھا تیرے سیرے کےڑے سوڑے پہ لگ دیں اے ہون سارے رونیوں بھئی توڑتا ہی دروازے تا ہی میں نوہائے دی آواز آگئی میں کب اس میں لگ رو بابا میں کبر چو بکھا تیرے سیرے کےڑے سوڑے لگ دیں اے جا ہتھ رک کے نا سر تے شبیر دنانے دی شکل اللہ بچلا پیاد ہے تینال نہیں جاڑا تو اکبر دے مو اچھو سنے ہیں نا میں نہیں جانا میں نال نہیں جانا وال سو فید انہیں شروع ہو گئے کمر جھکنی شروع ہو گئی بابا روندی روندی ویڑے چاہ کے بے گئی میں نے ویکھنا انہوں نے ویڑے چاہ کے حالت کی ہتھ انجے کیونکہ جیڑا لگ دے ہو چاہ بھی دیں دے انجھ ہتھ تھے اس ہتھنا اللہ زمین تلیک کے پی مار دی چر تلے میں نے ویکھنا مندر سمجھا کے دے شاید ویندی ویلوڑ نہ پوے تو مجلس سب مکمل ہو جائے انجھ ہتھے جیڑا لنگ دے ہو چاہ بھی دیں دے سر تلے کر کے زمین تلیک کے پی مار دی ہولے ہولے روندی پہئی کہیں میری سفارش ہی نہیں کی تھی کہیں بابینو آکھیں ہی نہیں انہوں نے نال لے چلیے اچھا ہو سکتے ہیں میری ماملچ جائی کوئی نہیں شاید اکبر دی شادی دے جانجی زیادہ اتنا رشوات گیا ہے بہن دی جا کوئی نہیں ایک گلہ پکر دیئے میں نے مکڑا جیڑا چابی دیں دے ہاتھ رکھ دے سر تے ہاتھ رکھ کے تے ٹر جان دے کسے نال نہیں بولی ہائے تیری بولندوسی جی تیرے گھارچ اولاد ہیں یا چھوٹیاں بیڑن اللہ پر دے سلامت رکھے ایک ہاتھ تے چابی آئیے تے سر ہاتھ تے آئے سر نہیں چاہیا تلے مو کر کے پیا دی سجادے شاہ باشو ماہ تمہیں نہ تھکڑا لے سجادے ہاں ہاں میں سجادہ اتے سر نہیں کیتا تلے مو کر کے پیا دی تمہیں سفارش نہیں کیتی میں صدقے دیا کیا روحانیت ہے اللہ توڑی میند دیوٹی قبول فرماوے کیا روحانیت ہے تمہیں میری سفارش نہیں کیتی دوکے سجاد باچھا فرمین دی بہن بابا دیتا ہے نال نہیں انہوں دا حکم مننا واجب نہیں ہو جب تور پہ رون دے بہن پھرا ملی نہیں اٹھ کے حدیبن جو اللہ دے حوالے انشاءاللہ خیری والوں ہوں میں صدقے جاوان سارے تور پہ شبیر انج کر کے لئے تھغازی سارے بیگن ہاتھ بنے مولا جلدی نیڑی آنا یہ بھی حصہ ایک چھوڑ رہے ہیں ابباس میرے نیڑی آنا باچھا نیڑی باچھا سارے آئین اسغر دیما نہیں ہے میں تیری اس تو آسان اسطری کے نل جملے سمجھائی نہیں سکتا جلدی تا نہیں کی تھی متا کوئی آکھے میں تیاری تے رو نہیں سکیا میں ہمیشہ تیاری تے جملے اگر محرمی تفصیلن پڑھ دا ہونا پھر گھنٹے ہیں دے مضمون ہون دے لیکن اگر میں وکر رنگج کے دے یاد آجائے تے میں جملے آکھا پھر دو ٹکڑے وکر آدھا آدھا آرام نل پہ آن کوئی ایسا بندہ نووجڑ آکھے میں تیاری تے رو نہیں سکیا اب باس سارے بے گئے پھولا آیت سارے پر اسگر دی ماں آجے نہیں ہے شبیرہ کہہ کلا ذا روک اے اتھو میرے مالک گھوڑا موڑے اسگر دی ماں دے حجرے دے دروازے تے آگے ایتیون مندر کیے ماما سمجھنگیاں اسگر دی ماں اسگر جھولی چاہ کے بیٹھئے روکے پیادی اسگر میرے پیکے وی امیر میرے ساورے وی امیر اسگر میں پیکے رہی ہیں میں اپنے بابے تو کچھ نہیں مانگیا میں ساورے آئی ہیں میں تیرے بابے تو کچھ نہیں مانگیا تو حجتِ خدا دا پتریں تو باب الحوائجیں میں تیری ماں ہاں ماں ہو کے آج کوئی مانگا ہائے ہو کرے گا جنہوں پتہ ہے میں مجلس اچھ بیٹھا جنہوں پتہ ہے علی دی اندھییاں دے جنادے پر ٹرو دے رجب دا مہین ہے اسگرہ دے امیر حکم کرو بی بی عدی اس روحجرے تو لے کے محملہ تا ہی ایک نمہ رستہ بڑھا کیوں ماں بی بی عدی ہے میں محملہ تک پہن جاوا امیر مجبوری کے لیے بی بی عدی دروازے تے اوہ بیٹھی یہ جنہوں ہونتا ہی میں ماں بڑھن کے پالے آئے اگر آج میں اینج کر کے ٹر جاوا تو اوہ آکھیں میری سکی ماں ہون دی میں کیڑا جواب دے سا شبیر پہلے تو سن دے رہے رون دے رہے ایک گل سن کے نہ جٹی داڑی علیہ بزرگو شبیر بات چاہ دیا ممتاز بھائی سسکیاں بلند ہو گئی کنٹرول بڑھا کیتا ہے شبیر جو میری سسکی آوے میں گلہ سوڑ لہوا لیکن وس نہیں دے آکھ بردے بابے دا تے سسکیاں بلند ہویا سسکیاں دی آواز اس گھر دی اممہ سنی پتر دا پیار بھل گئے پتر نپیں گتنا کہ ہتھ بن کے کھڑی ہوگی سردار نراز نہیں ہونا سردار میں مجبور ہم سارے ٹور گئے انتے اوہ میں ڈردی نہیں ٹوری اوہ دروازے تے بچھی ہے میں جن ماں بڑھن کے پالے ہے میں آج کن کر کے ٹور گئی اوہ آکھیں میری سکی ماں ہوں دی میں کیڑا جواب دے سان شبیر فرمایا نہیں آمنا پہلے دس رہا میری بہنہ تھک پھئی ہیں میں تیری انتظار اچھا تیری ہائے اچھی ہوئے میں بہن کر آدھی مولا آون تو انکار کوئی نہیں تو امام ہے تیری نسرت واجب نہیں ہو جب ہے تیرا حکم مننا حکم خدا ہے میں آ رہی ہاں لیکن مجبوری میں دس رہ شبیر فرمایا چھینج کر پترچا دروازہ بند کر چابی مہندے تو میری کاندہ ہو لکر جدو میں نیڑے پہنچا سمجھنا منظر اور وین کریے جدو میں نیڑے پہنچا میں دھی نال گلان کرسا تو ٹور دی جاسے میں کاندہ ہو لکر دا جاسا تو میری کاندے ہو لچ باہر لگی جاویں چھینج مولا دروازہ بند کرن تو پہلے یادی سردار میں نہیں بند کرسکتی سردار دروازہ آپ بند کرو دروازہ بند ہو یا تیروں کے پہ یادی بطول دا گھر گوا رویں میں بند نہیں کیتا کیا ماتمی دی شاہ نے جس بندے ہائے کیتی ہے امیری و بندہ جڑا مجلس جو بھی ہے اس ہائے نہیں کیتی بطول دا گھا جی بابا جی بابا نو کر اللہ توڑی وین قبول فرماوے ماتمی دال میری گلے میں بند نہیں کیتا سردار پہ ٹرل دا گھا میں تیرے پتر دے تو بند کروائے میں جا رہی ہیں دروازہ بابا جی بند ہو یا جنہاں بزرگوں نے سنے ہیں دروازہ بند ہو یا آسگر دی ماہ کان پچھے آسگر نو چاہ کے کھڑیے اے ایتھے بیٹھیے دھی اوٹھو آیا بابا لو جی میں وین کرنے لگا ماتمی میرا ساتھ دے شاء اللہ میں سمجھا لما ایتھے دھی بیٹھیے زمین تلیقے پہ مار دی اوٹھو آیا بابا اے اینجی کر کے جو تو بابا نیڑے پہنچے نا امام دی دھی آئی تازیم امام جان دی آئی بابے دی تازیم اور امام دی تازیم واسطے اٹھئے سیدہ دے دردہ نماری ہاتھ اٹھ کیا آدھ یہ بابا اجڑے گھران دیا جابیاں آدھ یہ بابا اجڑے گھران دیا جنا جندرے لہاوڑے ہوڑا آدھ یہ بابا تو سٹر ونجنے میں مارے ونجنے سیدہ دے دردہ نماری ایک چابی بابا ہی دے وڑا اے منت نہیں کرتا میں منت کرتا پھر تو روے پھر تو کئیسا زادار تمہاں دی گو دچو شیئے میرا ساتھ آتھ مدا کے دی بسم اللہ چابی دے اکبر دے بابا چابی دے سجاد دے بابا چابی دے اسکر دے بابا آتھ کلمار کے بھی آتھ یہ چابی دے علیہ دویرہ دے رو سگیا تیرا نصیب وطلہ جا بدلیا ہے آتھ کلمار کے دی بسم اللہ چابی دے کبرہ دے بابا چابی دے سکیلہ دے بابا سیدہ دے حرکے نہ لگنا میں تیرا کوجھ نہیں لگنا آتھ یہ بابا نراز نہ ہوئے دیا ہوئے علی جڑیا لار آتھ یہ میلو آج پتہ لگے میں کل شاباز 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 میں چانا تھوڑی بسم اللہ بابا میں چانا مندل نہ دیں گا میں سفر کردہ جا ہاتھ چابی آئیے چٹی داری علیہ دو چابی اکھا میرے رکی دی سجاد سجاد کے دیے بابا چابی آئیے مالک نہیں آئیے سیدہ دے میری کار دولہ کر کے کھڑیے چلا جائے ہو بندہ جیرا ہاتھ رکھ لیتے ماں تم نہیں کیتا چجوا کے میری کار دولہ کر کے کھڑیے ہاتھ میں دعا کے پہ یدی اللہ آج پتہ لگے میں یتیم اور میری سکیمہ شاباز جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا ہاؤس لیلال ہاؤس لیلال میرے رکھ سفر کردے آنا یہ اللہ آتما تو ماستے عطا کی تے سیر یا سینے تے پرسہ دے نینا میں مین کردہ جانا ہاتھ چابی آئی چابی سجادی آدھ یہ بابا میں کسے نال کوئی گل نہیں کردی بابا ہکلا جا اکبر نو آکھوں میرے نیڑے آئے اکبر نیڑے آئے اکل مار کے آدھ یہ بابا تو سب تردی شازی کرنی ہے آدھ یہ بابا دے لائی میرا کیونکہ میرے ونڈے دا پھیرائے میں دے اس سے دی بیرہ گلہ کردی رہیے اکبر دے پلوں نال گنڈی دے دی رہیے اکل مار کے دے بابا اے نو آنکھ میں نو پلوں مداوی دے سیدہ دے کیا مگ دیئے سال تُچھا کر لہائیے زمین صاف کر کے دیئے اتھے پیرہ دے نیڑی جانلا آدھ یہ جے تیتون اول سے مہینہ دے سہارے جیسا سیدہ دے تردان دی ماری دے ملنے دی آدھ یہ بابا تُسے درونجو آدھ یہ بابا تُسے درونجو آدھ یہ بابا چال سے جل میری کبر دے لائے سیدہ دے کیڑے کیڑے آدھ یہ بابا پہلی پہلی امار ماب لائے تُجھا علمہ والا چاچا لائے تیجا میرے خلا تیجا علمہ والا چاچا لائے آدھ یہ بابا تیجا علمہ والا چاچا لائے تیجا علمہ والا چاچا لائے سیدہ دے دردان دی ماری تیجا علمہ والا چاچا لائے آدھ یہ بابا تیجا لائے سیدہ دے آدھ یہ بابا پہلی سوائے ای ماری سوائے کوئی آدھ یہ بابا میکوئی لائے لائے ساہی بابا نموسترام